محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 نعرہ تکبیر ما شاء اللہ اللہ ان تحید و سنت کے شیروں کو دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز فرما دے نعرہ تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ عظمتِ اہلِ بیت مسلکِ حق مسلکِ اہلِ حدیث علماءِ اہلِ حدیث مرکزی جمعیتِ اہلِ حدیث پاکستان جنابِ رانہ محمد شفیق آن صاحب پسروری غازیِ اسلام رانہ شفیق آن صاحب پسروری نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الکریم عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم قُلِ الْحَمْدُ لِللَّهِ وَسْسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي نَسْتَفَا اما بعد بعد از حمد و صلات بزرگانِ محترم برادرانِ معظم ماںوں بہنوں اور بچوں آج کی یہ عظیم کانفرنس سامعین کی تعداد کے حوالے سے بھی اور علماء کرام کے خطابات کے حوالے سے بھی واقعتاً ایک مسالی اور عظیم کانفرنس اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کانفرنس کا موضوع نہیت پاکیزہ اور اہمیت کا حامل مجھ سے قبل علماء کرام خطبائے ازام آپ سے موضوع کی مناسبت سے ہم کلام ہو چکے ہیں اور میرے بعد بھی ہمارے جید خطبائے کرام آپ سے ہم کلام ہونے والے میں اپنی طبع کی ناسازی کی بنا پر شاید حاضر نہ ہو پاتا لیکن آپ لوگوں سے جو تعلق خاطر ہے اس کے لئے ضروری تھا کہ میں حاضر ہوتا ایک سامے کی حیثیت سے بہرحال ایک سعادت ہے کہ کائنات کی عظیم ترین ہستیوں ان پاک باز ہستیوں نفوس قدسیہ کے بارے میں اپنی محبت اور عقیدت کا تھوڑا سا نظرانہ پیش کر دیں حضرات 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 صحابہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے تعلق عقیدت اور محبت حقیقتاً ایمان ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و تغیان کہ صحابہ سے محبت دین ہے ایمان ہے احسان اور صحابہ سے بغض کفر ہے نفاق ہے اور تغیان زیادتی سرکشی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ پاک باز ہستیاں وہ نفوس قدسیاں کہ جو نبیوں اور رسولوں کے بعد اس کائنات میں سب سے بہترین اور افضل ترین لوگ اور سورہ نول کی آیت نمبر انسٹھ میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل کہہ دیجئے الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور سلامتی ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چل لیا پورا قرآن پاک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے جب سارا قرآن آپ کی زبان مبارک سے پہنچا ہے تو پھر یہ کیا ضرورت تھی بار بار کہیں کہیں کہنے کی کل آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے سارا قرآن پیارے رسول نے کہا ہے جگہ جگہ کل کیوں کہا ہے یہ بات ہے سمجھ نے کی جہاں جہاں لفظ کل آیا ہے وہاں وہاں نہیت حساس نازک اور عقیدے کی بات کی گئی وہ بات جو اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا آپ فرما دیجئے سونے آپ کہہ دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے اور سلام ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے اپنے رسول کے لیے چن لیا تھا صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے سلام بیجا ہے اور صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے رسول کے لیے چن لیا ہے ساری کائنات میں سے چنے ہوئے لوگ رسول کی مسابت کے لیے آپ آپ صحبت کے لیے آپ کی رفاقت کے لیے آپ کے ساتھ کے لیے یہی وجہ ہے کہ تفسیر حسن اسکری کے الفاظ ہیں کہ میرے رسول کے صحابہ سارے رسول کے صحابہ سے افضل اور میرے نبی کی آل تمام نبیوں کی آل سے بہترین اور مسند اہل بیعت میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی بات ہو رہی تھی حسن حسین کی حسن حسین پیارے رسول کے عظیم المرتبت رفی المنزلت نواز سے دوتے بیٹے ہیں فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون فاطمہ تزہرہ جو لختے جگر ہیں سون نبی کی نور چشم رہتے جان جگر کا ٹکڑا اور صرف یہی نہیں جنت کی خواتین کی سردار اور ان کے یہ دونوں بیٹے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ابو بکر عمر سیدہ قہول احل جنہ جو بوڑے جنت میں جائیں گے ان کے سردار ہوں گے ابو بکر عمر اور جو نوجوان جائیں گے ان کے سردار ہوں گے حسن حسین خسن حسن دیکھو یا حسین حسین دیکھو دونوں مطابدار جمال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر ہوں یہ عثمان علی چاروں سے عاشقار کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں لَكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ خُبُّ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَأَحْلِ بَیْتِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اسلام کی بنیاد سون نبی کے صحابہ اور آل سے محبت اور یہی بات حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی پہلے حضرت امام حسن کا قول اور یہی قول حضرت حسین کا مصند اہل بیت کے اوپر بحار الانوار کے حوالے سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ اَسْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَیْتِ کہ لوگو ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آل کے ساتھ محبت اسی طرح کی بات حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے یہ بات مَا كَالَحُ السَّكَلَان اس کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ امام باکر نے بتایا کہ انہیں ان کے والدے گرامی حضرت زین العابدین نے بتایا کون زین العابدین جو بیمار کربلا کے طور پر یاد کیا جاتے حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ ان کے والدے گرامی حضرت امام حسین نے ان کو بتایا کہ ان کے والدے حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اوسی اوسی بے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علی علی خیرا لا تصبوهم لئن محمد لئن رسول اللہ صلی اللہ علی 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 اوسا بہم خیرا کہ میرے نبی صلی اللہ علی 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 وسیعت کی تھی کہ میرے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کرنا کوئی بری بات اپنی زبان سے نہیں نکال صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کائنات کی وہ عظیم ترین ہستیاں جن کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے بہترین قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے میں صرف عربی عبارات احادیث کی اور بعض کتب کی آپ کے گوش گذار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 نے ارشاد فرمایا کہا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ نکلے گے جنگوں کے لیے جہاد کے لیے خیر وبرکات کے حصول کے لیے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے ہے جس نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی لوگ کہیں گے ہاں ہے تو کہا جائے گا پھر گبرانے کی کوئی بات نہیں اللہ کی خیر وبرکات ہمارے شامل حال رہیں گی پھر اس کے بعد لوگ پوچھیں گے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی تھی یعنی تابعین میں سے کوئی ہے لوگ کہیں کہ ہاں ہے تو کہا جائے گا پھر کوئی فکر کی بات نہیں اللہ کی رحمت برکات ہمارے ساتھ ہیں پھر ایک دور آئے گا جب کہا جائے گا حَلْفِكُمْ مَنْ صَحَبَا مَنْ صَحَبَا اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَحِلِ اللَّهِ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جس نے اللہ کے رسول کے صحابہ کی صحبت اختیار کہا جائے گا ہاں ہے تو کہا جائے گا پھر کوئی گھبرانے کی بات نہیں اللہ کی رحمت و برکات ہمارے شامل حال خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے اشارت فرمایا اکرمو اصحابی لوگوں میرے میرے صحابہ کی عزت کیا کرو اس لیے وہ تم میں سب سے بہترین سم اللزین ایلونہم سم اللزین ایلونہم پھر وہ لوگ میرے صحابہ کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جو میرے صحابہ سے ملے جنہوں نے میرے صحابہ سے دین سیکھا سم اللزین ایلونہم پھر وہ بہترین ہے جو جو ان لوگوں سے ملے جو میرے صحابہ کے تیار کرتا ہیں پہلا درجہ ان لوگوں کا جو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں پھر تابعین پھر تبا تابعین حضرات اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے مختلف الفاظ میں بیان کیا کہی فرمایا خیر ناس کرنی سم اللذین ایلونہ سم اللذین ایلونہ کائنات کے لوگوں میں بہترین میرا گروہ ہے صحابہ اکرام کو اپنا گروہ قرار دیا میرا گروہ ہے پھر وہ لوگ جو میرے صحابہ سے ملے پھر وہ لوگ جو ان لوگوں سے ملے جو میرے صحابہ سے خیر ناس خیر امت کرنی سم اللذین ایلونہ سم اللذین ایلونہ کہ میری امت قیامت تک کے لیے جو میری امت ہے اس میں بہترین وہ لوگ ہیں جو میرا گروہ ہے پھر تابعین پھر تابعین کہیں کہا خیر القرون کرنی سم اللذین ایلونہ سم اللذین ایلونہ آپ نے ہم سب نے ایک پتھر کا ذکر سنا ہوا ہے پارس پتھر جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر لوہا اس سے مس ہو جائے لوہا اس کو چھولے یا وہ لوہے کو چھولے تو لوہا سونا بن جاتا ہے سنا ہوا ہے پارس پتھر پارس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوہا اس کو لگ جائے یا وہ لوہے کو لگ جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے یہ پتھر خیالی ہے اگر ہم حقیقی بھی مانیں تو پتھر لگے تو صرف لوہا سونا بنتا ہے پھر بعد میں کوئی بھی لوہا اس لوہے کو لگ جائے تو وہ سونا نہیں بنتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم صرف پارس نہیں ہے صرف پارس نہیں ہے کہ جو لوہے کو سونا بنائیں بلکہ آپ وہ ہیں جو آپ کو چھولے وہ پارس بن جاتا ہے سور اکرم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا لا تمس سنار من رانی اور آ من رانی اس کو آگ چھو ہی نہیں سکتی جس نے لطافت کے محبت عقیدت اور ایمان کے ساتھ ایک بار مجھے دیکھ لیا صرف یہ نہیں کہ جس نے مجھ کو دیکھا کہا وہ بھی جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا اس کو بھی آگ چھو نہیں سکتی جہنم کی آگ اس پر حرام ایک بار جس نے دیکھا ایک بار کیا قسمت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو دن رات اللہ کے پیارے رسول کے سونے چہرے کی زیارت ہی کرتے رہتے ایک دو بار نہیں بار بار میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی خواب میں سونے نبی کی زیارت کر لے تو پھولا نہیں سماتا حالانکہ خواب میں زیارت کے کئی پہلو ہیں گفتگو کے حوالے سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر لیتا ہے میری شکل اختیار نہیں کر سکتا لیکن جس نے دیکھا ہے خواب کے اندر اس کو کیا معلوم کہ جس کو دیکھا ہے وہ اللہ کے نبی ہی تھے اس لیے کہ اللہ کے نبی کے سونے چہرے کے بارے میں صرف وہی جان سکتا ہے جس نے احادیث میں رسول اللہ کے چہرے کے بارے میں پڑھا جس نے سیرت کی کتابوں میں سونے نبی کے چہرے کے بارے میں پڑھا جسے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے عبرو ایسے تھے آنکھیں ایسی تھیں ہونٹ ایسے تھے ناک ایسا تھا خد ایسے تھے پشانی ایسی تھی داری مبارک ایسی تھی ظلف ایسی تھی یہ ایک الگ بحث ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو خام میں دیکھ لیتا ہے سونے نبی کو وہ پھولا نہیں سماتا اتراتا پھرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے فخر کے ساتھ اور اسے ایک فخر کرنا بھی چاہیے کہ اس نے سونے نبی کی زیارت کی ہے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہو گے جو اپنی نگاہوں سے اللہ کا نبی کی زیارت کرتے رہے جو ان میں سے ایسے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور کتنے ان میں سے ایسے جنہوں نے سونے نبی کا جوٹا مشروب نوش کیا اور کتنے ایسے جن کا جوٹا اللہ کے نبی نے نوش فرمایا اللہ کے نبی نے نوش فرمایا وہ آپ نے واقعہ سنا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ کہ دودھ کا پیان آیا تو کہنے لگے کاش مجھے اللہ کے نبی بلائیں اور مجھے دے دیں آپ نے کہا ابو حریر آؤ جب میں گیا تو کہا جتنے بھی ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے سب کو کا جھوٹا ابو حریر نے پیا اور اکتر میں ابو حریر کا جھوٹا پیارے رسول نے نوش فرمایا کیا نصیبہ تھا ان لوگوں کا کتنے ایسے کہ جن کو اللہ کے نبی نے اپنا لباس دیا جن کو اللہ کے نبی نے لباس بانتا خوراک بانتی جن کا نام لے لے کر اللہ کے نبی ان کو بلاتے رہے اور کئی ایسے جن کو لاد کے ساتھ اللہ کے نبی نے نئے نام دیئے کئی ایسے خوش نصیب جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے مسافہ کیا اور کتنے ایسے خوش نصیب جن نے اللہ کے نبی کو اپنی باہوں میں لیا اور کئی ایسے جن کو اللہ کے نبی نے اپنی باہوں میں لے کر اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ان لوگوں کے نصیب کے کیا کہنے اور سب سے بڑا نصیب ان لوگوں کا یہ کہ اللہ نے ان کو چن لیا اپنے نبی کی صحبت کے لئے صرف چنہ نہیں ان پر سلام بھی بیجا اسی لیے سون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو گندہ کرتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے سارے انسانوں کی لانت ہوتی اور ترمزی میں کہا یہ جو پہلی روایت ہے یہ ہے تبرانی جامی صغیر صحیح جامی صحیح دوسری ترمزی کے روایت کہا اِذَا رَعَيْتَمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ صحابی فَقُولُ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى شَرْرِكُمْ اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان کو گندہ کرتے ہیں تو تم پر لازم ہے تم کو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شرر پر تمہاری شرر اب گوھر کرنے کی بات ہے سوچنے کی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت تھے رحمتوں والے تھے جن کو اللہ نے رحمت بنا کر بیجا وہ اتنے سخت الفاظ کیوں کہہ رہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور صرف لعنت کے بارے میں کیا کہا کہا مومن لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا کسرت کے ساتھ لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا کہا اگر کوئی شخص کسی پر لعنت بھیجے تو لعنت اتنی بری چیز ہے سب سے پہلے آسمان کی طرح جاتی ہے آسمان کے دروازے لعنت کو دیکھ بند ہو جاتے پھر وہ زمین کی طرح لوڑتی ہے زمین کے دروازے بند ہو جاتے پھر وہ جاتی ہے اس کی طرف جس کے لئے مو سے لفل نکلے ہیں اگر وہ مستحق ہو باقی آتان تو پھر اس پہ چسپہ ہو جاتی ہے ورنہ اسی کی طرف لوڑ کے آتی ہے جو کرتا ہے اتنے سخت الفاظ پھر اللہ کے نبی نے کیوں کہے اس لئے کہے ہیں یہ بات سمجھ یہ سخت الفاظ کیوں کہے ہیں اللہ کے نبی سنے اس لئے کہ صحابہ کو برا کہنے والا در حقیقت صحابہ کو برا نہیں کہتا اس کی زبان کی گندگی صحابہ تک نہیں رہتی سونے نبی کی طرف جاتی ہے اشارت سونے نبی علامہ سیوتی نے مفتاح الجنہ میں علامہ دینوری کے حوالے سے ایک رویت نکل کی کہتے ہیں کہ کسی جگہ چند زندیق بیٹھے ہوئے تھے وہ مشاورت کر رہے تھے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے نبی کو برا کہا جائے ایک سیانے نے کہا اگر تم ان کے نبی کو برا کہو گے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے مار دیں گے کہنے لگے پھر کیا کریں کہنے لگے ایسا کرو نبی کے صحابہ کے بارے میں گندگی پھیلانی شروع کر دوں اس لیے کہ جب لوگ سنیں گے نا تو ان کا ذہن بنے گا کہ جس کے دوست ایسے ہیں مازللہ 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 خود کیسا ہوگا بات نہیں سمجھے آدمی پہچانا جاتا ہے اپنے سنگیوں ساتھیوں سے جس کے جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی وہ بھی ہوگا شیخ سادی نے کہا تھا صحبت صالح طرح صالح کنت اور صحبت طالح طرح طالح کنت کہ نیکوں کی ہم نشینی نیکوں کی دوستی آدمی کو نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی صحابی صحبت میں رہنے والے کس کی صحبت میں رسول اللہ کی صحبت میں رہنے والے رسول اللہ کے ساتھ تھی رسول اللہ کے دوست ان کی ذاتی پہچان کوئی نہیں صحابہ کی ساری پہچان رسول رسول اللہ کے ساتھی رسول اللہ کے صحابی رسول اللہ کی صحبت میں رہنے والے اگر ساتھی صحبت میں رہنے والے برے ہیں ماذ اللہ ماذ اللہ خاکم بدہان تو پھر سوچئے کہ یہ زبان کی گندگی کہاں تک پہنچتی ہے ماذ اللہ یہ اٹھی ہوئی انگلی کس کی طرح میرے صحابہ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرتے اور میرے صحابہ سے جو بغز رکھتا ہے وہ منافق اور فرمایا آگے کیا کہا من احبہ احبہ اللہ ہو جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے صحابہ سے بغز کرتا ہے اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے اور ترمزی کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا من احبہ بہبی احبہ ومن اب غزہ فببغز اب غزہ من ازا ہم فقد ازانی ومن ازانی فقد از اللہ لوگو جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے جو میرے صحابہ سے بغز رکھتا ہے میرے بغز کی وجہ سے ان سے بغز بغز رکھتا رکھتا اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے میرے صحابہ کو نہیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو نہیں مجھ کو رسول بنا کر بھیجنے والے اللہ کو تکلیف دی صحابہ اکرام ان کی محبت اور عقیدت ایمان ہے اور ان کی پیروی جنت میں لجانے کا باعث ایک بڑی مشہور روایت ہے اصحابی کنجوم میرے صحابہ ستاروں کی ماند بے یہم احتدیتم احتدیتم جس کی بھی پیروی کروگے حدیت پا جاؤ رات کو نکلنے والے مسافر آج کل تو ہوتے ہیں روڈ سنگ میل ہوتے پہلے وقتوں میں نکلتے رات کے اندیاروں میں پتہ نہیں چلتا تھا مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے ستاروں کو دیکھ لیتے تھے کہ یہ ستارے دائیں کندے پہ ہوں تو ادھر مشرق ہے یہ بائے کندے پہ ہوں تو ادھر مغرب ہے ستاروں سے چلتے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت سنیوں کی کتابوں میں سند کے لحاظ سے صحیح نہیں بات سمجھئے گزرہ مفہوم کے لحاظ سے صحیح ہے سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے ہم چونکہ اہل حدیث ہیں ہم پر واجب ہے ہم سند کے لحاظ سے بحث کریں سنی کتابوں کے اندر یہ روایت ہے لیکن سند کے لحاظ سے صحیح نہیں مفہوم کے لحاظ سے صحیح مفہوم کیا ہے کہ صحابہ کی پیروی جنت میں جانے کا حدایت کا باعث صحیح حدیث کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے ایک فرقہ ہوگا ایک فرقہ جو راہ راست پر ہوگا حدایت کے راستے پر ہوگا جنت کہا وہ وہ ہے جو اس راستے پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں یعنی صحابہ کا راستہ حدایت کا راستہ اور قرآن پاک میں اللہ رب نے کہا مومنین کون ہے صحابہ اکرام کہا جو میرے رسول کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ اکرام کے راستے سے ہٹ کر چلے گا جہنم کی طرف چلا جائے تو یہ روایت اصحابی کنجوب مفہوم کے لحاظ سے صحیح ہے سند کے لحاظ سے صحیح نہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کے ہاں ہمارے ان دوستوں کے ہاں یہ روایت جامع الاستفسار ان میں ہے سوئل الرزا امام علی رزا سے پوچھا گیا ان قول نبی صل اللہ علیہ وسلم اصحابی کنجوب بے ایہم احتدیتم احتدیتم کہ آپ اس قول نبی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں جس کی پیر بھی کروگے حدیت پا جاؤ صحیح ہن امام علی رزار رحمت اللہ علی نے فرمایا یہ روایت صحیح صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق اپنے والد گرامی امام باکیر سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد گرامی حضرت زین العابدین سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد گرامی حضرت حسین ابن علی سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں وہ پیارے رسول صلی اللہ علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کشف الگمہ کی روایت اشد دکم علی سرات اشد دکم حبت لے اصحاب پلسرات کہا جاتا ہے اس پر وہ شخص نہیت آسانی کے ساتھ گزر جائے گا جو شخص سب سے زیادہ نبی کے صحابہ سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت دین کا حصہ ہے ایمان ہے ایمان کی پختگی احسان حضرات ہمارے ہاں ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں ہم تو صحابہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اشاروں میں کنائوں میں انگلیوں کے اشاروں سے زبان کے اشاروں بات کرتے کرتے رکھ جاتے ہیں آنکھوں کے اشارے شروع کر دیتے ہیں اور سب سے زیادہ کوکتے ہیں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ شفیق ورمان بتا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ نے حضرت فاطمت زہرہ کی زندگی مبارکہ میں صرف ایک ہی شادی کی حضرت فاطمت زہرہ کے ساتھ ان کی وفاد کے بعد انہوں نے کئی شادیاں کی کئی بیٹے ہوئے انہوں نے بتایا ہے اٹھارہ بیٹے انہوں نے سمیٹیاں لیکن کبھی گوھر کیا نام کیا رکھے تھے کیا نام تھے پہلا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام سونے نبی کے نام پہ محمد رکھا جنہیں عرف عام میں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے پھر ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ایک کا نام عمر رکھا پھر عثمان رکھا اور رجال کشی کے مطابق عثمان نام کے دو بیٹے تھے ایک ام البنین کے وطن سے ایک اسمہ بنت امیس کے وطن سے اور حضرات میں نے کبھی تان و تشنی کی زبان استعمال نہیں کی ہمارا سٹیج سنجیدہ سٹیج علمی سٹیج برطن سے باہر وہی چلکتا ہے جو برطن میں ہو اگر برطن میں پانی ہے تو پانی چلکے گا دودھ ہے تو دودھ چلکے گا کوئی گندی چیز ہے تو وہ چلکے گی کیا ضرورت ہے ہمیں کفر اور نفات کے فتوے سادر کرنے کیا ضرورت ہے ہمیں کسی کے لئے گالی گلوچ کہنے کیا ضرورت ہے ہمیں کسی کو تان و تشنی دینے ہم لوگ سنجیدہ لوگ ہیں سنجیدہ سٹیج سے تعلق رکھتے ہیں علم ہماری میراز ہے ہمیں علم کے ساتھ گوتو کرنی چاہیے دعوت فکر دینی چاہیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں دوسروں کو بھی اس حق کی طرف لائیں اچھے طریقے سے سوچنے کی دعوت دیکھا میں ایک دعوت تحفظات کا اظہار کرتا ہے اترازات کرتا ہے اشکالات پیدا کرتا ہے بڑے پیار کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ اسے یہ کہیں کہ بھائی جو کربلا میں شہید ہوئے تھے بہتر ذرا ان کے ناموں کی لسٹ مجھے دکھا دو فریست مجھے دکھا دو جو لوگ کربلا میں شہید ہوئے تھے کتنی تعداد تھی ان کی پتہ کسی کو کہا جاتا ہے بہتر کہا جائے وہ بہتر کے بہتر کے نام جو ہیں وہ ہمیں بتا دو جب آپ وہ لسٹ دیکھیں گے ان میں حضرت علی کے ایک بیٹے ابو بکر بھی ہیں ان میں حضرت علی کے دوسرے بیٹے عثمان بھی ہیں ان میں حضرت حسن کے بیٹے عمر بھی ہیں اگر ان لوگوں کو کوئی اعتراض ہوتا پس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بیر ہوتا تو کیا اپنے دشنوں کے نام پر کوئی اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے ان سے کہیں کوئی اپنے کسی بچے کا نام یزید رکھ کے تو دکھائے مرتے مر جائیں گے نہیں رکھیں یہ الگ بات کہ ان بہتر لوگوں میں دو یزید نام کے لوگ بھی تھے نام برا نہیں بڑا اچھا مانا ہے یزید کا لیکن چونکہ یزید کے ساتھ بغز ہے نفرت ہے اس لئے کوئی اپنے بچے کا نام نہیں رکھے گا اور نہیں رکھنا چاہیے کون ہے جو دشمن کا نام رکھے دشمن کا نام تو سننا گوارہ نہیں ہوتا پھر حضرت علی نے اگر نام رکھے ہیں ابو بکر عمر عثمان اور محمد تو اس لئے رکھے ہیں کہ وہ ان حضی کے ساتھ پیار کرتے تھے اپنے پیاروں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے حضرت حسن نے رکھے حضرت حسین نے رکھے بیمار قرب العزین العابدین کے ایک بیٹے کا نام عمر حضرت امام رضا کے ایک بیٹے کا نام بلکہ چھوڑیں عیش ہے بھی ہے نام پیار تھا محبت اور یہاں ایک حوالہ سن لیں مسند امام محمد میں ہے ایک شخص ہے سالم ابو حفظہ اس کی کنیت تھی وہ کہتا ہے سال تو محمد ابن علی و جعفر ابن محمد ابن علی میں نے محمد بن علی یعنی امام باقر سے اور ان کے صاحبزاد امام جعفر سے رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا ان ابی بکر و عمر ابو بکر و عمر کے بارے انہوں نے کہا دونوں نے انہ نتول اللہ و نتبر عن عدو و ہم ان دونوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے دشمن سے برات کا اظہار کرتے ہیں تبر کرتے ہیں ان کے دشمن پر سم التفت علی جعفر ابن محمد ابن علی پھر جعفر بن محمد بن علی یعنی امام جعفر صادق میری طرح متوجہ ہوئے اور مجھے کہنے لگے یا سالم ہو آئیے سبر راجل و جدہ ہو کیا کوئی شخص اپنے نانا کو گالی دے سکتا ہے ابو بکر نے صدیق کو جد دی ابو بکر صدیق تو میرے نانا تھے اگر میں ابو بکر و عمر سے محبت نہ کرتا ہوں ان کے دشمنوں سے براد کا اظہار نہ کرتا ہوں تو قیامت والے دن اللہ میری تصدیق نہ کرے شفا جدی اور نہ مجھے اپنے نانا محمد کی شفا تنظیم یہ جو حضرت امام جعفر صادق نے حضرت ابو صدیق کو اپنا نانا کہا ہے تو کیوں کہا ہے اس لیے کہ حضرت ابو صدیق نانا تھے میں ثابت کرنے لگا ہمارے ان دوستوں کی ایک بہت بڑے عالم ہے علامہ محمد حسین اکبر جو ہٹون میں ان کا بہت بڑا مدرسہ رکن بھی ہمارے دوستوں میں سے یعنی ساتھیوں میں سے انہوں نے اپنی ایک کتاب مجھے انیت کی اس کتاب کا نام ہے امہات آئمت الماسومین آئمہ مسومین کی امائیں جو ہیں ان کے بارے اس میں وہ کتاب میرے پاس موجود بھی ہے اور لوگوں کے پاس بھی ہوگی حضرت امام جعفر صادق کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں ایک کول نکل کیا ہے امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نے مجھ کو دو بار جنم دیا ہے ابو بکر نے مجھ کو دو بار جنم دیا ہے کیا مطلب حضرت امام جعفر صادق کی والدہ اگرامی کا نام فاطمہ مشہور تھی ام فروا کے نام سے یہ جو لوگ اپنی بچیوں کا نام ام فروا رکھتے ہیں یہ ام فروا والدہ تھی امام جعفر صادق کی اور بیٹی کس کی تھی قاسم بن محمد بن ابی بکر کی حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم کی بیٹی ماں امام جعفر صادق کی اور نانی جو تھی حضرت امام جعفر صادق اس کا نام تھا اسما اور یہ کون تھی یہ بیٹی تھی عبد الرحمان بن ابی بکر کی یعنی حضرت بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمان کی بیٹے نانی پوتی اور ماں پر پوتی اس لیے امام جعفر صادق نے تو اس نے کہا آپ تقول اللہ صدیق آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہیں بکر کوئی صدیق کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق نے کیا کہا کہا سکالت کا امو کا ویلہ کا تیری ماں تجھ کو گم پائے تباہی ہے تیرے لیے تو مجھ کو کہہ رہا ہے صدیق سمہ صدیق من رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم والمہاجرون والانسار مل لم یکل لہ صدیق فلا صدق اللہ یعو مل قیامہ مجھے کہتا ہے صدیق میں نہیں جو مجھ سے بہترین لوگ تھے انہوں نے ان کو صدیق کہا رسول اللہ نے صدیق کہا مہاجرین نے صدیق کہا انسار نے صدیق کہا اور جو ابو وقر کو صدیق نہ مانے اللہ قیامت کے روز اس کی تصدیق نہ یہی قصف الگمہ امام باقر سے ایک شخص نے آ کر پوچھا سوئلہ محمد ابن علی ان حلیت سیوف کہ یہ جو تلوارے ہیں ان کا دستہ جو ہے وہ سونے کا بنوایا جا سکتا ہے تو انہوں نے کیا کہا لا باس فقد حل ابو وقر نے صدیق کو صحف کوئی حرج نہیں ابو وقر صدیق نے بھی اپنی تلوار کا دستہ بنایا تھا تو اس نے کہا آتکول اللہ الصدیق آپ بھی صدیق کہتے الفاظ کشف الگمہ کے فواس با وسبتن وستقبل القبل فقال نعم الصدیق نعم نعم الصدیق من لم یکن لہ الصدیق فلا صدق اللہ فی الدنیا والآخر گسے کی حالت میں اٹھ کے کھڑے ہوگے اور کعبے کی طرح رکھ کے کہنے لگے ہاں وہ صدیق تھا ہاں وہ صدیق تھا ہاں وہ صدیق تھا اور جو اس کو صدیق نہیں کہتا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کی تصدیق نہ یہ الفاظ اور یہی نہیں یہ جو محمد بن حنفیہ تھے نا حضرت امیر المومنین حضرت علی کے صاحب زادے جو حضرت حسن حسین کے بعد پیدا ہوئے اور جن کا نام پیار نبی کے نام پر رکھا گیا انہوں نے ایک دن پوچھا اپنے والد گرامی اور یہ روایت بخاری مسلم میں بھی ہے سنیوں کی دیگر کتابوں میں بھی ہے لیکن میں ان کے حوالے سے نہیں میں سید مرتضی علم الحدا کی کتاب کتاب الشافی کے حوالے سے ایک حوالہ نکل کرنا چاہتا ہوں انہیں نے کہا بابا اس دنیا کے اندر نبی پاک کے بعد اس امت کے اندر سب سے بہترین کون ہے حضرت علی رضی اللہ نے کا انہ خیر حاضح الامت باد نبی اب وکر سم عمر بیٹا اس امت میں اس دنیا میں نبی پاک کے بعد سب سے بہترین اب وکر کے بعد عمر تھے اور تلخیص شافی میں کچھ اور کلمات خطبہ دیا ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ دیا کہا اللہ اصلحنا کما اصلحت بہ خلفاء راشدین اللہ ہماری اسی طرح اصلاح فرماء جس طرح تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی تو ایک شخص نے پوچھا قریشی آپ کے رشتہ داروں میں سے تھا اس نے کہا یہ آپ نے خلفاء کن کو کہا ہے کہا حبیب آیا وعما کا ابو بکر وعمر میں نے اپنے دو حبیبوں کے بارے میں تیرے دو چچاؤں کے بارے میں بات کی ہے جو ابو بکر وعمر تھی اور پھر آگے کہا اِنَّا هُمَا اِمَام الْخُدَى وَشَيْخ الْإِسْلَام وَالْمُقْتَدَى بِهِمَا وَمَنِقْتَدَى بِهِمَا فَقَدْ اَسْمْ وہی بات جو صحابی کا نجوم سے تھی اس کو میں سمیٹ کے آخر میں کہا دونوں کے دونوں ہدایت کے امام تھے اسلام کی موزز ترین ہستیاں تھی اور یہ وہ تھے جن کی پیروی کی جانی چاہیے اور جس نے ان دونوں کی پیروی کر لی وہ گناہوں سے بچ گئے تو صحابہ اکرام وہ پاک باز ہستیاں ہیں وہ نفوسِ قدسیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کی مصابت کے لیے چن لیا تھا اور ان کا آپس میں بڑا پیار تھا محبت تھی کوئی بیر نہیں تھا اگر کوئی شخص اب بکر و عمر کے نام پہ عثمان و حیدر کے نام پہ حسن و حسین کے نام پہ اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے وہ اسلام کا بھی دشمن ہے وہ صحابہ اکرام کا بھی دشمن ہے پیارے رسول کی رسالت کا دشمن ہے سونے نبی کی نبوت کا دشمن ہے علماء اکرام تشریف فرما ہے میں میزبان کی حیثیت رکھتا ہوں اجازت چاہوں گا وَاقُولَ قُولِ حَازَا أَسْتَقُ اللَّهِ لِي بَلَكُمْ أَجْمَائِ